میں مسیرا بھائی ہواما تو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کے ادھار کریں محترمات تیرا ہمارے سے بنی نہیں ہے بھائی کھنی محترمات تیرا ہمارے سے پیدا کیا نہیں آنے لگے محسن آئے رہا مانے لئے محسن آئے رہا مانے لئے محسن آئے رہا محسن آئے رہا بھائی حریف حمالچی صاحب بس خاموشی آئے ملک قبرار صاحب سردار نصیل صاحب محترم راجہ حریف صاحب محترمہ ملیہ ماروز فیڈر منسٹر اتلاف و نشریات جناب دانے آل چودری صاحب حاجی پرویز خان صاحب ناظم الدین ناظم صاحب زیابلہ شاہ صاحب راج ملسی صاحب جعوید مغل صاحب ملک قبرار صاحب شیخ ارسلام صاحب حماس حنیف صاحب ملک سلطان محمود صاحب جوکہ خواتین کی تمام خواتین زیبن رسا عوان صاحب تحسیب آباد دیگر بیٹا بات جو ہے یار لیڈیز کو نظر نہیں آرہا کیا کر رہے ہوں کمال ہے یار میرا کیانا ہے اگر یہ نار بازی تکریر کے دوران نہ کی جائے تو وقت بات جائے گا ہمیں وقت کو بچانا ہے وقت بات جائے گا آپ لوگوں تک ہمارے خیالات میں پہنچ جائیں گے جیسا کہ میرے بھائی ہیٹی پرویس آفیقہ پہ ڈیڑی مہینے دو ہزار انیس میں یہ کیس کیا تھا جناب شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان اور ان کے بیٹے سلمان اور ان کے داماد پر چار سال یہ کیس چلا جس طرح پاکستان میں انہوں نے لوگوں کو قید کیا بغیر ثبوت کے صرف الزامات کی سیاست کی الزام خان نے میں تو ان کا نام بھی نہیں لیتی وقت ضائع ہوتا ہے جو کہے لیں رانہ سناولہ صاحب کو عدالت نے بھری کر دیا منشیات کی کیس سے یہ کتنی بڑی فتح مسئولی نون کی رانہ سناولہ صاحب مسئولی چکی میں چار ماہ تک رہے حنیب عباسی صاحب چہباز شریف صاحب حمزہ شباز صاحب سلطان نسیم صاحب تمام لوگوں نے جو قید و بند کی صورتیں جھیلی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں یہ صرف الزام لکھاتے تھے اور لوگوں کو اٹھا لیتے تھے اور ان سب نے کہتے بھی کٹی شاہد خلقان صاحب تو میرے بھائیوں آپ نعرے بھائی نہ کریں نعرہ صرف ایک لگانا چاہیے اور وہ نواز شریف کا لگانا چاہیے آپ بس ایک نعرہ لگائیں جو ہماری قیادت ہے اور شباز شریف صاحب کا لگانا چاہیے ہم شہر میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہی ہیں وقت آئے گا الیکشن کا جب آپ ان شخص کے جی بھر کے نعرے لگائیں ابھی آپ صرف ہماری باتیں چند باتیں گزارتے سننیں آپ لوگ یہاں آئے آج باہر کا دن ہے خواہدین کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے خامن بھی گھر ہوتے ہیں بچے بھی گھر ہوتے ہیں وہ یہاں آئیں ہیں اپنا وقت ہی کال کے ہم ان کے مشکور ہیں اور مسلم لیگ میں شعبہ خواتین ہمیشہ سرے پیرس رہا ہے اور آج میں بڑے دکھ سے کہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت حمید کی صورت میں جو نہ صرف اس شہر میں بلکہ پاکستان کو مجسر دی وہ ہم میں موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں جواری رحمت میں جگہ دے اور جنیلت الفردوس میں جگہ دے میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے پورے الیکشن میں آج سے سمجھیں ہمارے الیکشن چرو ہو گیا ہے ہم نے الیکشن میں الزامات کی سیاست کا خاتمہ کر رہے ہیں اور ہم نے شرافت کی سیاست کو فروغ دینا ہے میکنٹرولمنٹ وورڈ کے تمام مہمبران جو جائیں ہیں راول پنڈی سیڈی کے جتنے مہمبران جائیں اور خاص طور پر ملک عبرار صاحب کو مبارک بار دوں گی یہ الیکشن جو کٹرولمنٹ وورڈ کا تھا بڑا کڑے وقت میں تھا انہوں نے کبھال اکل مندی سے جیتا ہم آپ سب کے مشکور ہیں اسی طرح ہم پنڈی کا بلدیات کا الیکشن بھی لڑیں گے ایک جسرے کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے اور مریم عورم زیب صاحبہ اسی طرح ہمارے تمام الیکشن میں نجمہ آفا کی کبھی انشاءاللہ پوری کریں گی اور کبھی محسوس نہیں ہونے دیں گی پاکستان پہندہ بات میاں نماز شریف زندہ بات شہباز شریف زندہ بات اب میں پاکستان مسلم لگ نوم کے جو